اسلام دن دوستو 22 اگستو 1986 کیمرون کا گاؤں صوبم جس میں ایک ڈاکٹر امنول اینگو اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا ہوتا ہے اسے راستے میں ایک مری ہوئی ہرن ملتی ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی گوشت کی لاتری لگ گئی ہے وہ اس ہرن کو اپنی سیکر کے ساتھ باندھ کر جب آگے جاتا ہے تو اسے بہت ساری گائیوں کا جنڈ ملتا ہے جو مردہ پڑا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اچانک سے شارڈ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر جب وہ یہ بات گاؤں والوں کو بتانی چاہتا ہے وہ گاؤں میں جاتا ہے اور گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے باہر سی لوگوں کی لشے پڑی ملتی ہیں بلکل ایک ہارر مووی کے سیٹ کی طرح لیکن ظاہر ہے وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ گبرا گیا اور وہ کیا کرتا ہے جہاں پر وہ رات کو ڈیوٹی دے رہا تھا وہ گاؤں تھا بھوم اس کی طرف وہ چل پڑتا ہے آہر وہاں پر کونسی ایسی چیز تھی جس نے نیوس وادی میں اس رات سے لے کر اس چڑتی صبح میں رینگنے والے جانور سے لے کر انسان تک کو ختم کر دیا تھا لیکن جو بھوم گاؤں پہنچا تو اس نے وہاں پر جا کر اپنے آلہ آفیسروں کو اس بارے میں بتایا کچھ بات ہی اتنی پوری سرار تھی جس کو پھیلنے میں دیر نہیں لگی اور وہاں کے گورنر گورنر کے بعد میڈیا میڈیا میں عام ہوتی ہوتی صدر نے یہاں تک کہ ایکشن لینے کو کہا جن کا نام تھا پال بیا جس کو بتایا کہ پوری نیوس وادی میں یہ پوری سرار چیز آگئی تھی اور اس نیوس وادی میں ایک بہت بڑی جھیل بھی تھی جو مولک کے سائٹ والے کناروں پر آتی ہے اور وہاں پر مدد کرنے والے دستوں کو پہنچنے میں دو دن لگے جب وہاں پر حکومتی اہلکار اور فوج مدد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ بھی وہاں پر جا کر حقی بقی رہ گئی متاثر ہونے والے گاؤں نیوس سبم اور چاکے تھے جہاں پر بستیوں میں لاشے پڑی ہوئی تھی جو جہاں پر جا رہا تھا راستے میں ہی گر گیا جیسے کوئی ندی پر جا رہا تھا وہ راستے میں ہی بے ہوش ہو کر پھر دم توڑ گیا جب ان لوگوں کے مرنے کا پتہ نہ چلا تو وہاں کی حکومت نے سوچ لیا شاید کوئی وباہ ہے اور انہوں نے کیا کیا جلدی سے لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا حکومت نے اور فوج نے بڑے بڑے گھڑے نکالے جس میں تین ہزار جانور بھی دفن کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ علاقہ تھوڑا سا پہاڑی ہے اس علاقے کے اونچی والی سیٹ پر تین سو افراد امریکلی بچ چکے تھے قریبی ہی کیمے نکیمے کا ہاسپیٹل تھا جہاں پر ان کو بھوری ایڈمنٹ کیا گیا جبکہ وہاں سے سہجیاب ہونے والوں کو آرزی کیمپوں میں چھوڑ دیا گیا ان کو عام و بام کے ساتھ نہیں ملا رہے تھے بس یہی ڈر تھا کہ یہاں پر کوئی شاید وباہ پھیل گئی ہے اس سب کے چلتے جلتے مرنے والے انسانوں کی تداد سترہ سو چھالیس ہو چکی تھی جس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی طرف راگب ہوا اور امریکہ سے ڈاکٹر اور تبیم داد کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے ساتھ سائنس دان بھی یہاں پر آگے تھے سینٹیس چاہتے تھے کہ اس نیوس وادی میں کس طرح سے یہ سانحہ پیش آیا اس کا پتہ لگایا جائے جب سینٹیس ابھی ریسرچ کر ہی رہے تھے اس علاقے کی تو ان کو نیوس لیک میں کچھ عجیب نظر آیا جو پہلے بلو کلر کی تھی پھر وہ جی لال کلر کی ہو گئی سینٹیس نے اپنا کام پورا کرنے کے لیے وہاں کی مقامی وادی سے جب بیان لیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس رات کو ہمیں ایک گڑ گراہت کی آواز آئی جو چند منٹ تک رہی اس کے ساتھ چمک بھی تھی اور بدوودار انڈے یا برود کی سمیل بھی ہمیں آئی یہ سب ان گواہان سے بیان لیے گئے تھے جو اس رات یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ محسوس کر کے بہوش ہو گئے اور لکیلی زندہ بچ گئی نیوس جیل کی بات کر رہے تو یہ کریٹر جیل ہے جو ایک آتیش پشان کے اوپر ہے اس کی سطح کے نیچے ایک بڑا میگما چیمبر ہے اور دنیا میں ایسی تین جیلیں اور مجود ہیں جبکہ اسے تھرمل جیل بھی کہا جاتا ہے اور یہ جیل بہت سارا کاربن ڈائی ایک سائٹ پیدا کرتی ہے اور وہ کاربن ڈائی ایک سائٹ اوپر کی طرف جمع ہوتا ہے اور جیسے کہ دوسری جیلوں میں نیچر یہی کام انسانی زندگیوں کو بچاتے ہوئے کرتا ہے لیکن نیوس جیل میں ایسا نہیں ہوا دراصل جس رات یہ خادثہ ہوا اس رات نیوس جیل میں ایک لمبنک ارپشن ہوا یعنی کاربن ڈائی ایک سائٹ جو جیل کی سطح سے ہوتی ہوئی اوپر کی طرف گئی اور وہاں پر جا کر بلاسٹ کر گئی بادل کی صورت میں اور ایسے ہی سارے گاؤں اس کی پیٹ میں آگئے اور اس وجہ سے کوئی رینگنے والا جانور یا کوئی دوسرا بڑا مویشی انسان زندہ نہیں بچا اس کے ساتھ ہی دوسری بھی ایسی نیچرل گیسے تھی جن میں سالافائٹ اور ہائیڈروجن بھی شامل تھی جس سے لوگوں نے بیان دیئے کہ ہمیں سڑے ہوئے انڈوں کی بدبو آ رہی تھی اور یہاں بروت کی سمیل بھی آ رہی تھی بعد میں وہ علاقہ تو سیل ہو گیا مگر سائنس دان وہاں پر ہی تھے جنہوں نے دس سال وہاں پر گزارے اور یہی تگو دو میں کہ پھر یہ حادثہ رون مانا ہو کرتے کرتے انہوں نے ایک ٹیوب اور وارڈر پم کا استعمال کیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے اس گیس کو آسمان میں کچھ مقدار میں ریلیز کرنا جس سے انسانی جانو اور دوسرے انیمیل کو خطرہ نہ ہو ٹیوب نصب گی اس طرح کی تین ٹیوبیں نصب کی گئی ایک انیس سو پچانوے اور دوسری دو ہزار ایک تیسری دو ہزار گیارہ میں نصب کی گئی یہ تین ٹیوبیں ہیں جو جھیل کی کاربن ڈائیک سائٹ کو کنٹرول کرتی ہیں پمپوں کی مدد سے وہ گاؤں ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ بستے تھے اب وہ کھنڈر بن چکا ہے تو دوستو ملتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں میرا نام ہے ماجد اللہ حافظ